سلام علیکم و ناظرین میں ہوں وسیمر شاد پاکستان سے تو جی آج کل ہمیں کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی وہاں پہ سیاسی طور پہ معاشی طور پہ انفرادی طور پہ اخلاقی طور پہ ہمیں بری خبریں ہی باہر بیٹھے جو ہے نا وہ سننے کو مل رہی ہیں لیکن اب ہمیں باہر سے بھی کوئی تھنڈی ہوا جو ہے وہ نہیں لگتی نظر آ رہی پہلے بھی ہمارے اوپر کافی ساری سختیاں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی تو اب جناب جو حجاج کرام پاکستان سے حج مبارک کے لیے جانا چاہتے ہیں سعودی عربیہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عوام پاکستان کے لیے بھی تھوڑی سی سیڈ نہیں ہو جا کہ ایک سعودیہ گورنمنٹ نے ہمیں بڑی سختی سے یہ وان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے حجاج کرام کے لبادے میں چوروں کو یا یہ جو بھیک مانگنے والے گدہ گر ہیں ان کو سعودی عرب میں بھیجا تو ہم آپ کے حج کے اوپر پبندی بھی لگا سکتے ہیں یہ بڑا سخت بیان جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے یہاں پہ جو بھی پاکٹ مار جیب تراش بھیک مانگنے والے یا چوریوں میں ملوث فراد پکڑے ہیں تو ان میں نوے فیصد جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہی نکلے ہیں اور انہوں نے پہلے پاکستانی گورنمنٹ کو متنبع کیا تھا اور اس کے بعد اب بقائدہ طور پہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ کو یہ متنبع کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اچھی طرح ٹائٹ سکروٹنی کر کے اپنے حجاج اکرام کو نہ بھیجا اور وہاں پہ کوئی بھی حجاج اکرام کی آڑ میں بھیگ مانگتا ہوا پکڑا گیا یا وہ چوری کرتا ہوا پکڑیا گیا یا وہ جیب تراشی کرتا ہوا پکڑا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ پاکستانی حجاج کے اوپر پبندی بھی لگا سکتے ہیں ایک انتہائی شرمناگ ہمارے لیے یہ بیان یہ گفتگو اور یہ چیز کا وائرل ہونا کہ کیا ایک دور تھا جب پاکستان کا ایک نام تھا ایک ڈنکہ بجتا تھا اور آج ہمیں حج اور عمرے کے لیے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے شک یہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے لیکن جو بھی کہتے ہیں ایک جو گندی مچھلی ہوتی ہے وہ پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ کی یہ بات ہے ہمارے لیے بہت بڑی بری خبر ہے جو ہمارے حجاج اکرام وہاں پہ جانا چاہتے ہیں یا عمرہ میں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو اب یہ جو بھکاری بن کے بیٹھے ہیں یو اے میں بھی یہ ہمارا مسئلہ چلا یہاں پہ بھی ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اب جناب ہماری جو مقدس ترین جگہ جو ہماری زندگی کے ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار کم از کم اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا نظارہ دیکھ سکیں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی حاضری جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہو تو ان گدہ گروں کی وجہ سے بھکاریوں کی وجہ سے اور جیب کتروں کی وجہ سے یا ان چوروں کی وجہ سے اب ہمارے اوپر وہاں کے دروازے بند ہونے کا بھی جو ہے وہ خطرہ منڈلانے لگ پڑا ہے تو میں اس حوالے سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے میربانی اپنی انٹیلیجنس کو سٹرونگ کریں اپنے جو بھی ادارے یہاں سے لوگوں کو حجاج قرام کو لے کے جاتے ہیں ان کی اچھی طرح سکروٹنی کریں تاکہ کل کو ہمیں وہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہ ہو جائے اور ہماری جو مقدس ترین جگہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں بہت عزیز ہے کہ کاش ہم ایک بار جو ہے اس جگہ پہ جا کے اللہ کے سامنے گرگڑا سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ سکے ان کی آخری ارامگاہ دیکھ سکے جن کے خواب و خیالوں میں ہماری زندگی بسر ہوتی ہے ہم دن رات کلپتے ہیں اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہونے کے چکروں میں وہ کون سا وقت آیا کہ جب ہم وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں اور ہم روزہ رسول کے سامنے حاضری دیں اور دعائے خیر کریں اپنے لئے تو یہ ہمارے لئے لمعہ فکریہ ہے کہ یہ جو بلیک شیپس ہیں ان کے اوپر کڑی ترین کڑی جو ہے وہ ان کے اوپر سختی کیجئے تاکہ کوئی بھی ایسا عمل سو دیرے میں جا کے حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ اس طرح کا کوئی وہاں پہ عمل نہ ہو جس سے ہماری بدنامی ہو اور ہمارے اوپر پبندیاں لگنے کا خطرہ ہو اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے گا جاہز اللہ حافظ اللہ حافظ